بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم بائیس مارچ اور پاکستان میں جمعے کی شام آج ابھی تک کی امپورٹن خبریں اور میرا تجزیہ کافی ساری خبریں ہیں اس لیے رن ڈاؤن کی بجائے سیدھا خبروں کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں سے پہلے آپ کو یاد کروائیں کہ اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کیجئے تاکہ آپ ہماری آواز کو موثر بنا سکیں اور یہ دور تک جا سکے پہلی خبر کی طرف آتے ہیں عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو انسرکشن دی ہیں کہ کے پی حکومت جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرے فوری طور پر اور ایک جوڈیشل کمیشن بنوا کر نو مئی کے واقعات کی تحقیقات کروائی جائیں جی ہاں بہت ہی بڑا بولڈ اور ریکوائیڈ بلکل اس کی ریکوائیرمنٹ تھی یہ بلکل چاہیے تھا یہ کرنا اور یہ بہت ہی بولڈ اور بہترین فیصلہ ہے عمران خان کا جو انہوں نے کے پی گورنمنٹ کو کہا ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی قوانین کے مطابق جو سبائی حکومت ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے متعلقہ ہائی کورٹ کو رجوع کر سکتی ہے کے پی کے اندر جہاں پر الزامات لگائے گئے کہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ جلائی گئی ہم نہیں بعد میں اعمل ولی خان نے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے لوگوں نے یہ کام کیا وہ لوگ بھیجے گئے اور الزام لگا رہے تھے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کی یہ کام انہوں نے کروایا تھا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ ہم نہیں کہہ رہے تھے یہ اعمل ولی نے بقاعدہ ایک تقریر کی ایک پریس کانفرنس کی جس میں کہا اور پاکستان تحریک انصاف تو پہلے دن سے یہ منٹین کر رہی ہے امران خان پہلے دن سے منٹین کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی کارکون ہماری کوئی لیڈرشپ ان چیزوں کے اندر ملوث نہیں ہے ہم روکنے والوں میں سے ہیں ہم انتشار پھیلانے والوں میں سے نہیں ہیں لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا ابھی چند دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب نو مئی سے ریلیٹڈ پانچ لوگوں کی زمانت کا کیس گیا اور وہاں پر جسٹس مندخیل اور جسٹس مزر انہوں نے جب ثبوت مانگے تو ثبوت کوئی نہیں تھا سوائے موں سے نکلتی ہوئی جھاگ کے اور پانچ لوگوں کو زمانت بھی ملی اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل کی گواہی پر ہم سابق وزیراعظم امران خان کو غدار بھی اور ملک دشمن بھی قرار دے دیں یہ نہیں ہو سکتا ہم ایسا نہیں کر سکتے ثبوت دیجئے سی سی ٹی وی کیمراز مانگے گئے اس کی فٹوچ بھی کہی گئی کہ آیا ہو گئی ہے وہ بھی نہیں دی گئی تو تمام کا تمام بیانیاں جو ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ ایک ایسے بیانیے کے اوپر بنایا گیا ہے جس کے نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے تو یہ بہت ہی بہترین فیصلہ ہے امران خان کا کہ جوڈیشل کمیشن بنوایا جائے کے پی گارمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہو اور کہے کہ انویسٹیگیشن کریں سب سے پہلے کے پی کے اندر جو حملے ہوئے اس کی پوری ایک تھارو انویسٹیگیشن ہو جو کہا گیا کہ حملے ہوئے جو جو لوگ شہید ہوئے ان کا بھی پورا ریکڈ سامنے آئے کس نے شہید کیے کتنے لوگ شہید ہوئے وہ ساری چیزیں بھی سامنے آئے اور پتا چلے کہ اصل میں نو مائی کو ہوا کیا تھا کس نے کس کے ساتھ کیا کیا تھا کیونکہ ایک طرف اگر یہ کہا جاتا ہے کہ نو مائی ہوا تو دوسری طرف پچیس کے قریب لوگ جانوں سے گئے تھے وہ کون لوگ تھے یہ پتہ کروانا بہت ضروری ہے وہ کن کے لوگ تھے پاکستان تحریک انصاف کے کتنے لوگوں کی جانے گئی تھی اس دن اور اگر پاکستان تحریک انصاف انتشار پھیلانے والی پارٹی تھی تو پھر اسی کو اتنا نقصان کیوں ہوا تو یہ تمام سوالات ہیں جس کے جوابات یہ جوڈیشل کمیشن دے گا علی امین گنڈاپور کی حکومت جو کے پی کے اندر ہے خیبر پختونخواہ میں وہ ڈیفینٹلی اب جائے گی پشابر ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی رجوع کریں گے بہت سارے لفافہ صحافی پی ڈی ایم کی رجیم چیخیں نکلنا شروع ہوں گی اور فیئر انویسٹیکیشن کے خلاف آپ کو آرگومنٹس ملتے ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ یہ تو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا نو مئی کے واقعے کی تیس مئی سے پہلے ہی جوڈیشل انکوائری شروع ہو جانی چاہیے تھی اور ویدنا منت اس انسیڈنٹ کے جوڈیشل انکوائری ختم کر کے ایک فیئر ٹرانسپیرنٹ ثبوتوں کے ساتھ تمام پکچر جو ہے پوری قوم کے سامنے رکھنی چاہیے تھی تاکہ قوم پھر اس سچ کو اون کرتی بہرحال یہ اچھا فیصلہ ہے دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں دوسری خبر ایک ایسی خبر ہے جو پچھلے ایک دو دن سے انٹرنیٹ کے اندر ایک زینت بنی ہوئی ہے پہلے بھی بنتی رہی ہے معروف کرکٹر آپ سب جانتے ہیں افریدی صاحب کو شاہد افریدی ایک پاکستانی معروف کرکٹر ہے اکثر اپنے بیانات کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی تنازع کا حصہ بنے رہتے ہیں یا کسی نہ کسی کنٹروورسی کا حصہ بنے رہتے ہیں ابھی انہوں نے ایک لیٹس بیان دیا ہے اور اس بیان کو پہلے آپ کو سنواتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اتنی ہاہاکار کیوں مچ گئی اس بیان کے بعد اتنا زیادہ کرٹیسزم ان کے اوپر کیوں آ گیا یہ ذرا ان کا بیان سنیے اور پھر اس کے اوپر تفسرہ کرتے ہیں نہیں نہیں سب کو ساتھ لے کے چلے ہیں جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو ڈیسیزن لینے دیں انسٹیٹیوٹ کے ہاتھ میں این آر او ہونی چاہیے وزیر اعظم کے ہاتھ میں این آر او نہیں ہوتی تو انسٹیٹیوٹ کے ہاتھ میں این آر چیزوں کی طرف جو ہے ان میں رو گردانی کر رہے ہیں جو ویری بیسک پرنسپلز آف رول آف لاو ڈیموکریسی ہیومن رائٹس کے ہیں ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ این آر او کا حق جو ہے وہ ادارے کے پاس ہونا چاہیے مطلب کہ فوج کے پاس ہونا چاہیے ملک کے وزیر اعظم کے پاس نہیں ہونا چاہیے حالانکہ اخلاقیات قانون مذہب ہر چیز کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ نہ کسی ادارے کے پاس ہونا چاہیے نہ کسی وزیر اعظم کے پاس یہ تو انصاف کے ترازو میں ہونا چاہیے انصاف برتنا چاہیے اور سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے کیوں کسی ادارے کے پاس این آر او دینے کا اختیار ہو کیوں کسی وزیر اعظم کے پاس ہو کیوں کسی ایک عدالت کے پاس ہو تو باکستان کے آئین کے تحت جو چیز جیسے فٹ بیٹھتی ہے اس کا اس طریقے سے اعتصاب ہونا چاہیے اس کی اس طریقے سے جزا اور سزا ہونی چاہیے لیکن افریدی صاحب نے پہلی دفعہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دی کبھی وہ شہباز شریف کے منصوبوں کی آپ کو تعریفیں کرتے نظر آئیں گے عمران خان حکومت میں ہوں گے تو ان کی تعریفیں کرتے نظر آئیں گے پھر آپ دیکھیں گے وہ عمران خان پہ دبے الفاظ میں تنقید کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے پھر اوپن الفاظ میں تعریف کرتے بھی نظر آئیں گے تو ایک بہت ہی کنفیوزڈ قسم کی ان کی پوزیشن رہتی ہے اور وہ شاید تھوڑے سے میں یہ کہوں گا کہ اپنی ذات کا فائدہ اور نقصان دیکھتے ہیں اپنی ذات کے لیے جو جو بھی انسانوں کی ضروریات جڑی ہوتی ہیں وہ کاروباری ضروریات ہوتی ہیں روپے پیسے کی ضروریات ہوتی ہیں بزنس کرنے کی ضروریات ہوتی ہیں پلوٹ خریدنے بیچنے پھر ڈیفرنٹ جگہوں کی اوپر برینڈ ایمبیسیڈر بننے ڈیفرنٹ ایڈوٹائزنگ کیمپینز کا حصہ بننے ڈیفرنٹ اداروں سے بینیفٹس لینے پریولیجز لینے اور بہت سارے ایسی ایسی چیزیں جو بہت سارے انسانوں کی خواہشیں ہو سکتی ہیں پریفرنسز ہو سکتی ہیں لگتا کچھ ایسے ہے کہ شاید افریدی بھی اپنی انہی ضرورتوں کے ہاتھوں مجبور ہیں اور اس طرح کے اکثر بیانات دیتے ہیں جو پاکستان کی ینگر جنریشن ہے جو ان کا جو ایتھیکل کامپس ہے اس کے اوپر وہ پورے نہیں اترتے اور پاکستان کی جو ینگر جنریشن ہے ان کے حساب سے شاید افریدی جو ہے وہ کمپرومائز کرتے ہیں جو ایتھیکل اور مورل سٹینڈرڈز ہیں پبلک لائف کے پلٹیکل لائف کے سوشل لائف کے اور وہ چوروں کو بھی انڈورس کرتے نظر آتے ہیں اور ایسی گمگو کی سٹیٹمنٹس دینے کی نظر آتے ہیں جس میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ سب کی طرف سے کھیلتے ہیں وہ حق اور سچ کی بات کرنے پر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تحریک انصاف کو سپورٹ کریں افلاں کو کریں لیکن کام از کام چور کو چور کہیں اور جو چور نہیں ہے اس کو کہیں کہ وہ بے گناہ ہے لیکن وہ سبی کے ساتھ ہی مل کے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا طریقہ ہے اچھے کاروباری آدمی ہے وہ اچھے بزنس پین ہے لیکن پھر انہیں یہ جو ایک کائنڈ آف یوت کی ریپریزنٹیشن کرنے کا بھی اگر ٹائٹل لینا ہے کندے پہ تو پھر یوت سے کرٹیسزم بھی لینا پڑنا ہے تو پچھلے چند دن سے ان کے یہ جو بیانات تھے وہ کنٹروورشل ہوئے ہو تھے جس پر اب انہیں وضاحت دینی پڑی ہے انہوں نے حالی میں ایک وضاحت دی ہے کیونکہ بہت ہی شدید کرٹیسزم ان کے اوپر سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا اسی بات کا کہ کس طریقے سے وہ چوروں کو انڈورس کر سکتے ہیں اچھا جی شوقت بسرا صاحب کے جب کاغذاتے نامزدگی مسترد کیے گئے تھے جالی جھوٹے بہانے سے اس ٹائم انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا آخر کار اب سپریم کورٹ نے اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے الیکشن ہوئے آپ کو پتا ہے کہ مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں جو برا کام تھا یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا الیکشن لنڈے کی جازت تو تب دے دی تھی شوقت بسرا کو لیکن وہ تفصیلی فیصلہ بہت لیٹ آیا اس ٹائم آتا تو شاید اس میں سے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا اب جب وہ تمام لوٹ مار ہو گئی تو اب کہا یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے کسی کے کاغذات چھینے جائیں کسی کے کاغذات ریجیکٹ کیے جائیں اور این جب یہ تفصیلی فیصلہ آیا این اس وقت اور بھی بہت سارے لوگوں کے زمنی الیکشن کے اندر کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہے ہیں جیسا کہ حماد ازر کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے مونس الائی کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے سنم جاوید کے سینٹ میں کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے لیکن پھر وہ عدالت گئی اور عدالت نے اب اجازت دے دی ہے انہیں سینٹ کا الیکشن لڑنے دینے کی اجازت ہو گئی ہے اب ان کی وہ جو کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی بات تھی وہ ریورس ہو گئی مونسل آئی گجرات سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے زمنی الیکشن ان کے کاغذات مسترد کر دیئے لاہور سے حماد ازر الیکشن لڑنا چاہتے تھے ان کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد کر دیئے گئے تو ایک طرف تفصیلی فیصلے جاری ہو رہے ہیں اتنے لیٹ ہو رہے ہیں سب کچھ ہونے کے بعد دوسری طرف ابھی بھی کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد ہو رہے ہیں علی امین گنڈاپور کی کچھ زمانتیں ہیں جو منظور ہوئی ہیں اور ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ان کو ورنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے اور کوشش دی کہ انہیں اس طرح کا ایک کیاوس کھڑا کیا جائے جیسے انہیں گرفتار کرنا پھر ان کا جواب جو آیا تھا وہ بھی آپ کو بتایا تھا عدالت سے انہوں نے رجوع کیا تھا سیشن کوٹ نے پہلے ہائی کوٹ نے پشاور نے روک دیا تھا ان کی گرفتاری سے اب اسلامباد کی سیشن کوٹ نے بھی ان کی گرفتاری سے روک دیا ہے اور ان کے ورنٹ گرفتاری جو ہیں ان کو موتل کر دیا ہے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے جو رکھنی ہے وہ تھوڑی سی ایک تکلیف دے خبر ہے آپ کے لیے بھی ہم ہمارے لیے بھی سب کے لیے بھی ایک طرف تو آپ کو باجی مریم یہ کہتے ہوئے سنائی دیتی رہی ہیں کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ نواز شریف کا منصوبہ ہے یہ آپ نے کئی دفعہ ان کے موہ سے سنا اب ہم آپ کے سامنے ایک خط رکھ رہے ہیں جو ہولی فیملی ہاؤسپٹل کو اس حکومت نے خود سے لکھا ہے اور جس میں یہ کہا ہے کہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور اس کے اوپر مزید لوگوں کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جائے گا یہ بند کر دیا گیا ایک طرف خیبر پختون خواہ میں حکومت نے آتے ہی دوبارہ سے ہیلتھ کارڈ شروع کیا ہے دوسرا مریم نواز جھوٹا کریٹ لینے کوشش کرتی ہیں کہ یہ نواز شریف کا پروجیکٹ تھا اور ساتھ ہی ان کی اپنی حکومت اسی ہیلتھ کارڈ کو بند کر رہی ہے لیٹس جو خط ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پنجاب میں بھی اسی طرح کے کارنامے ہیں تو یہ خود ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ یہ پروجیکٹ اگر جھوٹی جھوٹی بول دیا تھا کہ یہ ہمارا ہے جس میں تو لوگوں کا بہت فائدہ ہے ڈائلیسز ہوتے ہیں لوگوں کے ہارٹ کے مسئلے ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں تو اس میں تو بہت فائدہ ہے لوگوں کا آپ اس کو کم از کم ہونے دیں اس کام کو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ہر جگہ پر انہوں نے لوگوں سے بری فیڈبیک کیوں لینی ہے ہر جگہ پر لوگوں سے بددعا کیوں لینی ہے مطلب جہاں پر ممکن ہو کہ آپ اس کام سے بچ سکیں جہاں پر یہ ممکن ہو کہ آپ عوامی نفرت سے بچ سکیں جہاں پر ممکن ہو کہ آپ عوام سے کچھ ستائش لے لیں انہوں نے پتہ نہیں ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے کیا ہو گیا ان کی حد تل وسا کوشش ہے کہ جہاں ممکن ہو وہاں پر بھی انہوں نے کسی قسم کا ریلیف نہ لینا ہے نہ دینا ہے تو یہ ایک بہت ہی بڑی پریشانی کی بات بھی آپ کہہ لیں پورے پاکستان کے لیے اسپیشلی غریب کے لیے جس طریقے سے یہ ان کا استحصال کر رہے ہیں اور ہر چیز ان سے بقاعدہ واپس چھیننے کی پوری کوششیں کر رہے ہیں اچھا جی ڈانل لوگ کی جو پیشی ہوئی جس کے اوپر بہت لیدے ہوئی ہے بہت زیادہ اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے اس پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب مخالفین بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ڈائس فورا کی بہت بڑی کامیابی ہے نجم سیٹھی نے کیا کا ہے یہ سنیے کہ پردکشن کی تھی کہ اس سے ایک سائکلوجیکل سی چیز ہے کہ پی ٹی آئی کو کامیابی حاصل ہوئی انہوں نے ایک اچھی پی آر کیمپین چلائے ایک اچھی لوبینگ کی اور ایک یہ کانگریشنل ہیئرنگ جو ہے اس کو شیڈیوڈ کروا لیا آج تک یہ بھی کوئی پاکستانی لوگیسٹ یہاں یہاں تک کسی بات کو نہیں لاسکے مشرف کا زمانہ بھی گزرا ہے اور بھی یہاں ایک ڈکٹیٹوریل ریجیمز آئی ہیں مگر پاکستانی کمیونٹی اس طریقے کے ساتھ متحد ہو کے اتنے طریقے کے ساتھ انہوں نے ایک لوبینگ اپنا مقدمہ عالمی فورم پر نہیں لڑا یہ پہلی دفعہ ہوا سو اٹھ سگنیفکٹ جی آپ نے سنا ہے کہ نجم سیٹھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا یہ پہلی دفعہ ہو رہی یہ ہوا کیوں ہے ہوا اس لیے کہ جو پاکستانی امریکن ہیں جو امریکہ میں رہنے والے پاکستانی ہیں وہ ایک پوائنٹ کی اوپر اکٹھے ہیں اس دفعہ اور وہ پوائنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لاؤ ہونا چاہیے فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے اور جمہوریت ہونی چاہیے اور اس ایک موضوع پر اکٹھے ہونے کی وجہ سے یہ بہت ساری ڈیفرنٹ لیولز کی اوپر کامیابی ہیں آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جن میں سے ایک کامیابی یہ بھی ہے اور اس میں سے کیا نکلا اس ٹائم کیا نہیں نکلا اس چیز کو ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں لیکن اصل اس میں سے بات یہ ہے کہ کمیونٹی کے اندر ایک تو شعور آ گیا اویرنس آ گئی اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اپنے معاملات کو کس طریقے سے ہائی لائٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے ان کو سنوایا جانا ہے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ رانہ سناولہ نے ایک دفعہ پھر سنگین ترین جو ہے وہ بیان دے دیا ہے اور وہ کہا ہے کہ ہم فس گئے ہیں نکلنا مشکل ہے عمران خان نے پہلے انکار کر دیا تھا چوروں سے آہاتھ نہیں نہیں ملایا تھا اور اب یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا یہ فلسفہ ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اگر اس کا بس چلا تو وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا ہر چیز ختم ہو جائے گی اچھا اگر باقیوں کا بس چلا تو پھر وہ ختم ہو جائے گا یہ تو اس کا بنیادی تیسز ہے اب یہ جو قضیہ ہے اب اس سے اور زیادہ دیر ملک برداشت کر ہی نہیں سکتا یا ایدر وے ادھر یا ادھر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا وہ کیا ہو سکتا ہے فیصلہ ادھر یا ادھر یہ چھ ماہ بعد سال بعد بھی آپ آپ یہ کہیں گے کہ میں نے درست کا ہے یاد کیجئے یہ تمام فستائیت کرنے سے پہلے بھی آج سے ایک سال پہلے بھی رانہ سناولہ نے آلموسٹ عمران خان کو قتل کرنے کی اسی طریقے سے ایک ہمکی دی تھی یاد کیجئے کہ اب یا ہم نہیں رہیں گے یا یہ نہیں رہیں گے انہوں نے دوبارہ ڈبل ڈاؤن کیا ہے حبیب اکرم صاحب کے پروگرام کے اندر انہوں نے دوبارہ سے یہی بات کی ہے کہ یا ہم رہیں گے اب یا یہ رہیں گے یہ رہ گئے تو انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑنا ہم رہ گئے تو ہم نے انہیں نہیں چھوڑنا میرے خیال میں یہ قتل کی دھمکی ہے اور کور کمیٹی میں اس پر بات ہوئی ہے اور میرے خیال میں خیبر پختون خواہ کے اندر ان کے اوپر ایک ایف آئی آر درج کرنی چاہیے بے شک ان کو گرفتار نہ کریں لیکن ریکارڈ پر لانے کے لیے بے شک ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی اس کے اوپر مین عدالتی کاروائی ہونی چاہیے ان کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے ان پر مقدمہ ضرور چلنا چاہیے اس کا ان کے اوپر گرفتار ان کو بالکل نہیں کریں کیونکہ پھر یہ معصوم بننے کی کوشش کریں گے ایف آئی آر ہو تاکہ یہ ریکارڈ کا حصہ بنے کہ یہ قتل کی دھمکیاں بار بار عمران خان کو دیتے اور اگر کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے تو خیبر پختون خواہ میں ایک ایف آئی آر ان کے اوپر یا ایک استغاثہ وہاں کی عدالت کے اندر ضرور فائل ہونا چاہیے تاکہ انویسٹیگیٹ ہو اور یہ آکے عدالت جواب دیں کہ یہ بار بار قتل کی دھمکیاں دینے کا ان کا مقصد کیا ہے اچھے جی آپ کے کومنٹس شامل کروں گا لیکن اس سے پہلے اکثر میں کہتا ہوں پاکستان تب بدلے گا جب آپ بدلیں گے اور جب تک آپ جھوٹ بولنے والے لانڈے لپاڈوں کو انڈورز کریں گے تو پاکستان میں جھوٹی پھیلے گا اور میں آپ سے اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہم بھی سچ نہیں بولتے تو آپ ہمیں بھی فالو نہ کریں تو اکثر میں بھول جاتا ہوں مجھے بالکل آپ کو بتانا چاہیے کہ کون کون بندہ ہے جو بہتر ہے جس کو آپ کو سننا چاہیے تو ایک بہت ہی مایناس شخصیت پاکستان کی میں پہلے ان کا آپ سے تعرف اس طریقے سے نہیں کر سکا کروا سکا کہ ان کو بھی آپ سنیں آپ سارے ویسے تونے جانتے ہیں چودری غلام حسین صاحب میں نے مشکل برے اچھے تمام جو میں یہ کہوں گا وقت تھے اوقات تھے ان میں چودری صاحب کو دیکھا کہ وہ ہمیشہ سیدھے رستے پر صحیح سائٹ پر کھڑے ہونے کی انہوں نے کوشش کی اکلے کل اور پرفیٹ کوئی بھی نہیں ہوتا غلطیاں سب سے ہوتی ہیں چودری صاحب سے بھی ہوئی ہوں گی لیکن بائیر لارج میں نے جب بھی دیکھا تو زویر کی آواز کی اوپر انہوں نے سچ بولنے کی ہمیشہ کوشش کی اگر بہت مشکل تھا سچ بولنا اور بالکل حالات پانی سر سے اوپر چلا گیا تو انہوں نے چپ رہنا تو پریفر کیا جھوٹ کبھی نہیں بولا آپ سے اور آپ کو غلط خبر نہیں دی تو میں آپ کو سٹرانگلی انڈورس کروں گا کہ چودری صاحب کبھی کبھی اپنا وی لاغ کرتے ہیں سیاسی لوگ کے نام سے اور اس کا لنک جو ہے وہ اس وی لاغ کے ڈسکرپشن میں ہم دے دیں گے ان کے چینل کا ان کو سبسکرائب بھی کریں انہیں سنیں بھی کیونکہ وہ سچ کی آواز ہیں ایسے لوگوں کی انڈورسمنٹ کرنا آپ کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے تاکہ ایسی آوازیں پھلیں پھولیں جانے سے پہلے آپ کے سامنے ایک آہ کومنٹ رکھنے آپ کا کومنٹ یہ ہے جی کہ انہوں نے بتایا ہے کہ میڈیکل کالج میں پہلے سال کے اگزام نہیں ہوتے پہلے دو سال کے اگزام اکٹھے ہوتے ہیں اور کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ باجی کا اگزام جو وہ فیل ہوئی تھی فیزیولوجی میں وہ پہلے سال میں ہوئی تھی یا دوسرے سال میں تو انہوں نے بتایا کہ پہلے سال میں ہوتے نہیں پہلے اور دوسرے سال کے اکٹھے exam ہوتے ہیں تو اس میں فیل ہوئی تھی شکریہ آپ نے یہ correction کر دی کیونکہ میں بڑا ہی پریشان تھا کہ میری باجی جو ہیں وہ جتنی جتنی like ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ پہلے سال سے دوسرے میں کیسے گئی تھی کیونکہ اگر یہ دوسرے سال میں exam ہوتا ہے تو میرے لیے سب سے بڑا question in place یہ تھا کہ پھر میری باجی نے یہ کارنامہ کیسے انجام دے دیا یہ دنیا کیسے بدل گئی کہ باجی میری پہلا سال پاس کر کے دوسرے میں چلی گئی تو اب مجھے سمجھ آئی شکریہ کہ آپ نے correction کی کہ وہاں پر پہلے سال کے exam ہی نہیں ہوتے وہ اصل میں دوسرے سال میں ہی ہوتے ہیں پہلے اور دوسرے کے کٹھے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ correction کی چلنے سے پہلے جی ہم نے کل کا وی لاغ جس میں لانڈا لپارا جی نے overseas پاکستانیوں کو رگہدہ تھا بہت وہ آپ کے سامنے ماما مودہ کے نام سے رکھا تھا آج ہم نے ماسی مکھو کے نام سے غریدہ فاروقی صاحبہ کا ایک ان سے مطلق وی لاغ آپ کے سامنے رکھا ہے پنجابی وی لاغ ہے سنیے اس کے اندر کچھ اور خبریں بھی ہیں انٹرنیشنل خبریں بھی رکھی ہیں تاکہ ہمارے گاؤں کے اندر رہنے والے لوگوں کو پنجابی میں بریک ڈاؤن کر کے مشکل خبریں سمجھانے کی کوشش کریں ان کو پتا چلے کہ ان کے بارے میں جو فیصلے لیے جاتے ہیں اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں اسی وی لاغ میں ہم نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن امریکہ کی انوالمنٹ چائنہ کی خطے کی انوالمنٹ اس کامپلیکس ایشو کو بھی اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد